اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیہ نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ہریانہ اسیملی انتخاب میں بی جے پی نے سبھی کو حیران کرتے ہوئے اٹھالیس سیٹیں حاصل کر لیں نوے سیٹوں والی اس ریاستی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے چھالیس سیٹوں پر کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بی جے پی کو دو سیٹیں زیادہ ملی ہیں اس کامیابی کے بعد وزیراعظم نریندر موڈی نے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس چھتیس سیٹیں ہی حاصل کر سکی حالانکہ سیاسی ماہرین اور ایگزیٹ پول بھی ریاست میں کانگریس کی کامیابی کا دعویٰ کر رہے تھے دوشین چوٹالہ کی پارٹی جے جے پی کو اس انتخاب میں بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جے جے پی یعنی جن نائیک جنتہ پارٹی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی حتیٰ کہ خود دوشین چوٹالہ نے جس سیٹ سے امیدوار لڑایا تھا بحیثے تو امیدوار لڑا تھا وہاں وہ پانچ میں نمبر پر رہے ہیں موسیقی مرکز کے زیر انتظام خطے جمو کشمیر کی نوے سیٹوں والی اسمبلی کے لیے ہوئی انتخاب کا نتیجہ آج ڈیکلیر کر دیا گیا الیکشن کمنشن اف انڈیا کی ویب سائٹ پر سبھی سیٹوں کا نتیجہ سامنے آج چکا ہے اور انڈیا اتحاد نے اکثریت کے لیے ضروری چھہالیس سیٹوں کا نمبر بہ آسانی پار کر لیا نیشنل کانفرنس کانگریس اور سی پی آئی ایم کے اس اتحاد نے انچاس سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور بی جے پی اور پی دی پی کو زوردہ جھٹکا دیا اس جیت کے ساتھ ہی انڈیا اتحاد نے حکومت سازی کی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں سابق وزیراعلا اور نیشنل کانفرنس کے سرکردہ لیڈر فاروق عبداللہ نے میڈیا کو دیئے گئے ایک بیان میں کہا کہ عمر عبداللہ وزیراعلا بننے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گا کہ آخر کار دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جمہو کشمیر میں ایک جمہوری نظام قائم ہوگا میں ان تمام ووٹروں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان تین فیزوں میں بہا رہا کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا میں بالخصوص ان ووٹروں کا شکریہ کر گزار ہوں جنہوں نے نیشنل کانفرنس کانگریس اور الائنس کے امیدواروں کو کامیاب کیا ہے اس منڈیٹ سے ایک بات تو بالکل تیہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے بی جے پی کی جمہو کشمیر کو جو سیاست رہی ہے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے بی جے پی نے جو پرانی تنظیموں کو جس میں خاص کر نیشنل کانفرنس کو سیاسی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی ہمارے متبادل یہاں پہ تنظیمیں کھڑی کرنے کی کوشش کی آج ان کا عام طور پہ دیکھا جائے تو نام و نشان جو ہے وہ اس الیکشن میں مٹ گیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر جمہو کے پہاڑی علاقے یہاں ووٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوا ووٹ تقسیم نہیں ہوئے مجھے لگتا ہے لوگوں نے بہت سمجھداری سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اب ہم جو الائنس کے لوگ ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پانچ سالوں میں لوگوں کو ایک صاف ستھرا مشہور اولمپک پہلوان اور کانگریس کی امیدوارہ وینیش فگات نے ہریانہ کے جولانہ حلقے سے اپنے پہلے انتخاب میں کامیابی حاصل کی انہوں نے بی جے پی کے امیدوار یوگیش کمار کو چھ ہزار پندرہ اوٹوں کے فرق سے شکست دی جولانہ جو چند جنزلے میں واقع ہے ایک اہم انتخابی حلقہ تھا جہاں پر اوٹوں کی گنتی کے دوران سخت مقابلہ دیکھا گیا ایک موقع پر فگات پیچھے بھی ہوئی لیکن بعد میں انہوں نے دوبارہ برطری حاصل کی اور فیصلہ کو جیت درج کی یہ انتخاب وینیش فگات کے لیے ان کی پہلی سیاسی کامیابی ہے جنہوں نے دوزار چوبیس میں پیریس اولمپکس کے بعد کانگریس میں شملیت اختیار کی تھی اس حلقے میں پہلے انڈین نیشنل لوگ دل کا غلبہ تھا جو دوزار نو سے دوزار انیس تک وہاں سے جیتے رہے لیکن کانگریس نے آخری مرتبہ دوزار پانچ میں اس سیٹ پر فتح حاصل کی تھی دوبارہ سیٹل ہو جائیے بریک ختم ہو گیا دوبارہ کانگریس شروع ہوئے گی لوگوں کا پیار پریم تھا اور لوگوں کی لڑائی تھی لوگوں نے جتی ہے ہمارا تو بس ٹھیک ہے ہمارا چہرہ تھا لیکن لوگوں نے جو پیار ویسواس دلایا ہے وہ پانچ سال تک ہم قائم رکھنے کی کوشش کریں گے ان کی امیدو پکھرہ اتھر رہے کی کوشش کریں گے یہ ہر اس لڑکی کی ہر اس محلہ کی لڑائی ہے جو سنگرس کے داستے کو محصہ چونتی ہے سنگرس کی جیت ہوئی ہے سچائی کی جیت ہوئی ہے اور میں چاہتے ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو پیار پریم جیا ہے جو اس دیس نے میرے کو پیار پریم دیا ہے اس کو میں ہمیشہ بنا کے رکھوں کہ ویسواس کو ہمیشہ بنا کے رکھوں دیس آپ کے پارٹی پارٹی آپ کی پچھڑ گئی ہے سرکار نے بنباریس دلے کر کیا گئی ہے دیکھیں ابھی ویڈ کیجئے تھوڑا سا ابھی سارے ریزلٹ نہیں نکل کے آئے ہیں ایک ایک سیٹ نکل کے آ رہی ہے پہلے ہمارا بھی پیچھے چل رہا تھا لیکن ہم بھی لیڈ میں آئے ہیں تو ابھی ڈیزلٹ چل رہے ہیں ابھی کلیر نہیں ہوا جب سرٹیوکیٹ ہاتھ میں آئے گا تو کانگریس پارٹی کے سرکار بنیں گے سابق وزیر اور بی آر ایس کے سینئر لیڈر حریش راو نے حریانہ کے علاوہ جمہ کشمیر کے اسمیل انتخابات کے نتائج پر تفسرہ کرتے ہوئے منگل کو دعویٰ کیا کہ ان نتائج سے بات ثابت ہو گئے کہ حریانہ کے عوام کو کانگریس کی زمانتوں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا کیونکہ انہوں نے تلنگانہ اور کنناٹک میں کانگریس حکومتوں کی عوامی دغابازی کا بغور جائزہ لیا ہے حریش راو نے کہا کہ نتائج کا جائزہ لینے کے بعد کم سے کم چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو انتخابی سیاست اور عوامی توجہ ہٹانے کے حربوں سے احتراز کرتے ہوئے چھے زمانتوں پر عمل آوری کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ عوام نے جہاں جمہو کشمیر میں بی جے پی پر اعتمال نہیں کیا وہیں حریانہ میں کانگریس پر عوام کا بھروسہ نہیں رہا سابق وزین نے سوشل میڈیا کے پلیٹ وارم ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں ریاستوں کے انتخابی نتائج سے دونوں قومی جماعتوں کے تحیم عوام کی برہمی ظاہر ہوئی ہے بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی رامارو نے ہریانہ اور جمہو کشمیر کے انتخابات کے نتائج پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ کے عوام نے کانگریس کی زمانتوں کو مسترد کر دیا سوشل میڈیا پلیٹ وارم ایکس پر ایک پوچھ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے کرناٹکہ میں پانچ زمانتیں تلگانہ میں چھے اور ہیمارچل پردیش میں دس زمانتوں کے نام پر عوام کو دھوکا دیا ہے مسکورہ تین ریاستوں میں کانگریس کی دھوکے باز پالیسیوں سے واقعیت حاصل کرتے ہوئے ہریانہ کے عوام نے اسیملی انتخابات میں کانگریس کی زمانتوں پر بھروسہ نہیں کیا اور اس انتخابات میں عوام نے کانگریس کو مسترد کر دیا جس کے نتائج واضح ہیں انہوں نے کہا کہ دو ریاستوں کے نتائج اس بات کا بھی اشارہ کرتی ہیں کہ دوہزار انتیس کے عام انتخابات میں بی جے پی اور کانگریس اختیار کے جادوی حصے تک نہیں پہنچ پائیں گی اور آنے والی مرکزی حکومت علاقائی جماعتوں کی ہوگی اور آئندہ ایک دہے تک مرکز میں علاقائی جماعتوں کا اہم رول رہے گا ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس لیڈر محمد عزرودین نے منگل کو انفورس میں ڈائریکٹریٹ کے سامنے حاضر ہوئے جو کہ ہیدرباد کرکٹ اسسویشن میں مبینہ مالی بے خائدگیوں سے متعلق رخم کی غیر خانونی لیندن کی کیس کی سلسلے میں ان سے پوچھتاج کے لیے طلب کیا ہے ذرائع کے مطابق ای ڈی ان سے پوچھ گوچھ کر رہی ہے اور منی لانڈرنگ کے خلاف خانون کے تحت ان کا بیان درش کیا گیا ایک سٹھ سالہ سابق رکنے پارلیمنٹ کو پہلے ایجنسی کے دفتر میں فتح میدان روڈ پر تیر اکٹوبر کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے ایک نئی تاریخ کی درخواست کی ہے اسی لیے آج انہیں یعنی آج آٹھ اکٹوبر کو بلا گیا یہ تحقیقات ہیدرباد کرکٹ آسوسییشن میں مبینہ مالی بے خائدگیوں سے مطالق ہیں جن میں ای ڈی نے گزشتہ سال نومبر میں دھاوے کیے تھے آہ عزر الدین اس سے پہلے ہیدرباد کرکٹ آسوسیشن کے صدر رہ چکے ہیں موسیقا تلقو فلمور کے نامور اداکار اکینینی ناغر جناہ کا قاندان منگل کو نام پلیر سپیشل کوٹ میں حاضر ہوا ناغر جناہ کے ساتھ ان کی اہلیہ عملہ اور فزن ناغر چیتنیہ بھی تھے اداکار نے ریاستی وزیر کنڈا سورکہ کے خلاف حتی کے عزت کا مقدمہ درچ کروایا ہے اس کیس کے سلسلے میں بیان خلم بند کروانے کے لیے وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ عدالت پہنچیں ناغر جناہ کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ اشو کریڈی پیروی کر رہے ہیں جبکہ کانگریس لیگل سیل کے وکیل ٹی ورما نے عدالت کو بتایا کہ وزیر کنڈا سورکہ نے اپنے ریمارکس پر معذرت خواہی کر لی ہے اداکار کے وکیل نے عدالت سے خواہش کی کہ ریاستی وزیر کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے ناغر جناہ کے فرزن کی شادی کے تعلق سے انتہائی خابل اعتراض ریمارک کیے ناغر جناہ نے جج کے روبرو جو بیان خلم بند کروایا اس میں کہا کہ فلم انڈسٹری میں ان کے خاندان کی بہت عزت ہے اور مل بھر کے عوام اکینینی خاندان سے محبت کرتے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ قومی سطحے اور مختلف سماجی خدمات کے لیے اکینینی خاندان کو کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں لیکن وزیر کنڈا سوریخہ نے بے بنیاد الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے فرزن کے طلاق کی وجہ بی آئر ایس ریڈر کیٹی راما رہو ہے ناغر جناہ نے عدالت سے اس صداق کیا کہ وزیر کنڈا سوریخہ کے خلاف پوچداری کاروائی کی جائے کیونکہ ان کے ریمارک سے اکینینی خاندان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے حکومت تلنگانہ نے روڈ سیفٹی اور ماہولیات کو فروغ دینے کے لیے پرانی گالیوں کے استعمال کو بتدریج ختم کرنے کی ہمت افضائی کے مقصد کے تحت وہیکل فلیٹ موڈنائزیشن پالیسی یعنی وی ایف ایم پی پر عمل آوری کا اعلان کیا یہ پالیسی موٹر وہیکل ایکٹ میں حالیہ ترامین سے مربوط رہے گی جو انیس سو اٹھیاسی جو ہندوستان کی دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال بنے گی منگل کو جاری کردہ ایک سرکاری پریس روڈ کے ذریعے بتا گیا کہ وی ایف ایم پی کو وضع کرنے کا مقصد ایک ایسے سسٹم کی تیاری ہے جہاں سلکوں پر صرف فٹ اور محفوظ گاریاں ہی چلائی جائیں جس سے نہ صرف روڈ سیفٹی ہوگی بلکہ ماہولیات کا تحافظ بھی ہوگا پریس روڈ میں بتا گیا کہ اس نئی پالیسی پر امر آوری کے ذریعے آلودگی میں بھی کمی کی جا سکتی ہے اور روڈ سیفٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے اس پالیسی کے تحت پرانی گالیوں کے استعمال کو ترک کرنے والے افراد کو حکومت مراد دے گی جنہیں موٹر وہیکل ٹیکس میں ریایت بھی شامل ہیں پرانی گالیوں کا استعمال ترک کرتے ہوئے نئی گالیاں خریدنے والوں کو فوری طور پر موٹر وہیکل ٹیکس میں ریایت کی سہولت رہے گی اور انہیں دوسرے ٹیکسز میں بھی ریایت دی جائے گی اس پالیسی کے تحت پندرہ سال قدیم گالیوں کے مالکین سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں چیف سیکریٹری شاندی کماری نے بتایا کہ تلگلہ حکومت دس اکٹوبر کو ہیدرباد کے ٹینگ برن میں عظیم الشان بدکمہ تیہور کا انعخاب کرنے والی ہے جس میں دس ازار سے زیادہ خواتین کی شرکت متوقع ہو ہے سیکریٹریٹ میں ایک عالی سطحی جائزہ اجلاس کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا جس میں مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور پولیس حکام نے شرکت کی چیف سیکریٹری شاندی کماری نے بتایا کہ شام چار بجے سے جمعیرات کو ہزاروں خواتین سیکریٹریٹ کے خریب عمر ویرولا سمارک یعنی یادگار شہیدہ میں جمع ہوں گی جو ٹینگ برن تک ایک جلوس میں بدکمہ کو لے کر جائیں گی تقریب میں ایک ثقافتی ریالی بھی پیش کی جائے گی جس کے راستے میں ہزاروں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے جیچمسی کمیشنر عمر پالی نے منگل کے روز عہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کے انتظام پر توجہ دیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو چارمینار زون کے اپنے دورے کے دوران بشمول اکتاپور راجندنگر آرامگر میرالم ٹینک اور بہدر پورا انہوں نے صفائی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور عہدداروں کو صاف سترائی کو خموار اور موثر طریقے سے برقرار رکھنے کی ہدایت دی عمر پالی نے افضان سہت کو برقرار رکھنے میں عوامی تاؤن کی ضرورت پر بھی زور دیا اور عہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ سوچ آٹوز کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور یہ یقینی بنائیں کہ گھر گھر جا کر کچھرہ اٹھانا مناسب طریقے سے انجام دیا جائے گریٹر ہیدرباد موسیفل کارپریشن نے ٹاؤن پلاننگ کے عہدداروں کے ساتھ مل کر منگل کو ملے پلی نام پلی حلقے میں سلک کی توسی کا کام شروع کیا ٹروجک کے ایک حصے کے طور پر ملے پلی ایکس روڈ کے قریب چھے دکانوں کو منہدیم کر دیا گیا تاکہ اس ٹڑک کو چوڑا کرنے کے لیے جگہ خالی کی جا سکے انہدام کی طوران کسی بھی ممکنہ رکاوٹ یا ناکوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تینات کی گئی تھی عوام کی طرف سے کسی قسم کی بداونی یا مضاہمت کی اطلاع کے بغیر آپریشن بخوبی انجام دیا گیا موسیقی موسیقا موسیقی 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 چندر شکر راؤگ کی واپسی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا کیٹیا جنہوں نے گاؤں کا دورہ کیا اور کسان سے ذاتی طور پر ملاقات کی حکام کو مزید چیلنج کرتے میں کہا کہ میں نے کسان ملائیہ سے بات کی ہے اور ملاقات کی ہے کہ میرے خلاف بھی مخدمہ درج کیا جائے گا موسیقی بیاریس کے کارگوزا صدر کیٹی راماروانے گزشتہ پانچ تھا چھے ماہ سے کانٹریکٹ اور آٹسورسنگ ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی میں ناکامی کے لیے تلنگانہ میں کانگریس زیر خیادت حکومت کو تنخیط کا نشانہ بنایا انہوں نے ریاستی حکومت سے زیر التوار تنخواہوں کی پوری ادائیگی اور ان ورکرز کے قاندانوں کو راحت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا کیٹی آر نے کانٹریکٹ اور آٹسورسنگ ورکرز کی تقسیم کے وعدے کے باوجود ان زمروں کے کئی خاندان حکومت کے رویے کی وجہ سے مخروض ہو گئے ہیں نرمال زلہ میں منسپل ورکرز نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انوکھا احتجاج کیا اور اپنی زیر التوار تنخواہوں کی جرائے کا مطالبہ کیا مزوروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں گزشتہ آٹھ ماہ سے ان کی اجرت نہیں ملی اور انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے زلہ مرکز میں جمع ہوئے منسپل کارکرونوں نے حکام سے فوری کاروائی کرنے اور بغیر کسی تاقیر کے اپنے واجبات ادا کرنے کی اپیل کی انہوں نے طویل تاقیر پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو تیوہار کے موسم نے ان کے مالی بوچ میں اور اضافہ کر دیا ہے ایک خاتون جس کی شناخت کوئیلا سریتہ کے طور پر ہوئی ہے اس نے چار اکٹوبر کو ECIL سے اپل جانے والی بس میں آٹی سی کنڈکٹر کے ساتھ مبیانہ طور پر بس سلوکی کیا اور حملہ کیا یہ واقعہ اس وقت پیشے ہے جب سریتہ بس میں سوار ہوئی اور ٹکٹ خریدنے کے بجائے کنڈکٹر کو اپنا آندھر پردیش کا آدھار کارٹ پیش کیا کنڈکٹر نے اسے بتایا کہ آدھار کارٹ کرائے میں چھوٹ کے لیے درست نہیں ہے اور اس نے ٹکٹ خریدنے پر اسرار کیا جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا صورتحال بگڑ گئی اور سریتہ نے مبیانہ طور پر جھگڑے کے دوران کنڈکٹر پر حملہ کیا باقی کے بعد کنڈکٹر نے پولیس میں شکایت درج کی رابطہ کرنے پر خاتون نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ زبانی ہاتھ پائی بھی کی یہ معاملہ فیلحال زیرے تفشیش ہے پیرکی شام کو ناغر کنو زیلے کے کلوہ کرتی کے وزیر پنگلیٹی سریوانس ریڈی کے دوران چوروں نے افرات افری پھیلا دی وزیر محصوف وہ ڈیرہ بستی کے علاقے میں سی سی روڈ پر پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھ رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تقریب کے دوران ایک چور مقامی کانسلر سے بیس ہزار روپے چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا چوری کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی جب ملزم کو اس کوشش میں گرفتار کر لیا گیا لیکن پکڑے جانے سے پہلے ہی وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا وزیر کی تقریب میں پولیس کی بھاری نفری کے بوجود دھونے والی چوریوں نے تنخیط کو جنم دیا اور حفاظتی انتظامات پر تشویش کا اظہار کیا یاد ادری بھونگی زلے کے بھوڈن پوچم پلی منڈل کے گاؤں پڑڈا راو پلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک ماں نے اپنی جان لینے سے پہلے اپنے پانچ سال کے بیٹے کو ختل کر دیا خاتون جس کی شناق تیس سالہ جدالہ سونی کے نام سے ہوئی ہے مبینہ طور پر کچھ عرصے سے سہت کے مسائل میں مبتلا تھی منگل کو سونی نے اپنے نوجوان بیٹے شریعہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا اور بعد میں خودکشی کر لی پولیس نے اہل خانہ کی شکایت ور مخدمہ درج کر لیا معاملے کی مزید تفشیش جاری ہے خاندانی جھگڑوں پر شوہر نے بیوی کا ختل کر دیا یہ وعدہ شہر حیدرباد کے رازی اندرنگر حیدر شاہ کوٹ علاقے میں پیش آئی مختولہ چونتیس سالہ کرشنا وینی کی شادی شریعہ ان سے ہوئی تھی جو فنکشن ہال سپلائی شاپ چلایا کرتا ہے یہ خاندان حیدر شاہ کوٹ میں اپنے دو بچوں کے ساتھ مخیم تھا کسی مسئل پر جوڑے میں کل شپ جھگڑا ہوا جس کے بعد سونے کے لئے چلی گئی زوران اس کے شوہر شریعہ اندرنگر اس کی بیوی کے سر پر ہتولے سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی شریعہ اندرنگر نے پولیس پہنچ کر سرینڈر کر دیا پولیس نے ناش کو پوچپورٹم کے لئے بھیج دیا اور اس انسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ایک چونکہ دینے والے واقعے میں آنا میں آزلے میں ایک سرکل انسپکٹر کی ماں کو اغوا کر کے ختل کر دیا گیا متاثرہ جس کی شناخ دھرما ورم ون ٹاؤن سی آئی کی ماں سورنا کماری کے طور پر کی گئی اسے ونگٹیش نامی شخص نے اغوا کیا تھا جو اس کے گھر کے سامنے رہتا تھا انتیس سپٹمبر کی سوا سورنا کماری ونگٹیش کے ساتھ ایک بائک پر پنگو روڈ پر مذہبی رسم کے لئے جارہے تھی موغی سے پیدا اٹھاتے ہوئے ونگٹیش نے اسے اغوا کر دیا اور بعد میں اس کا ختل کر دیا اس نے اس کی لاش کو مندنہ پلی ٹو ٹاؤن پولیش ٹیشن کے دائرہ اختیار میں دفن کر دیا سورنا کماری کی لاش کو برامت کرنے کے بعد پولیس نے جانچ شروع کر دی ونگٹیش کو کرناٹک میں گرفتار کیا گیا تھا زلے بزرادری کتبڑم سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے تین افراد نے ہیدرباد کے ایک ہوتل میں اجتماعی خودکشی کی کوشش کی انہیں اسپتال میں شریک کر با دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے یہ واقعہ پیر کی شب پیش ہے پولیس کے مطابق باون سالہ نارائنہ سنتالیس سالہ پدماواتی اور ان کے تئیس سالہ بیٹے سروجر نے دو دن قبر سکردرباد میں واقعے ایک ہوتل میں کمرہ حاصل کیا تھا منگل کو سٹاف جب کمرے کی سپائی کے لئے پہنچا اس وقت دروازہ کھلا تھا اور یہ تینوں تشمیش ناکھالت میں تھے اطلاع ملتے ہی مہاکالی پولیس نے پہنچ کر خاندان کی ان تینوں ارکان کو ایک خان کی اسپتال منتقل کیا پولیس کو کمرے سے جوس کی گلاسے ذسیاب ہوئیں جس کے بعد شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس خاندان نے جوس میں کچھ زہریری شہ ملا کر پی لی ہے اور خودکشی کی کوشش کی اس کی وجہ کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا گنٹو زلے کے تلور میں چونکہ دینے والے واقعے میں خاندانی تنازے نے اس وقت پور تشدد روح اختیار کر لیا جب ایک تیس سالہ خاتون جس کی شناخت بھوانی کے طور پر کی گئی اس نے مبینہ طور پر اپنی پچپن سالہ ساس ناگمانی کا کان کار دیا ایک دلیل کے دوران مبینہ طور پر خاندان کچھ عرصے سے تنازات میں گھرا ہوا تھا جو واقعے اس گرمہ گرم بحث ان دونوں کے درمیانوی جگلے کے دوران پوانی نے ناگمانی پر حملہ کیا جس سے اس کے کان کو شدید چھوٹ آئی اور اسپتال دیر سے پہنچنے کی وجہ سے اس کا کان دوبارہ نہیں جوڑا جا سکا ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین چینل